سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں روزے کی حالت میں برش کرنا یا منجن کرنا گل کرنا کیا یہ روزے کی حالت میں کرنا جائز ہے یا نہیں مطلب یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں کوئی برش کرتا ہے منجن کرتا ہے یا گل کرتا ہے تو روزے پر اس کا کوئی اثر ہوگا آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی آپ کو بتانے والے ہیں بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھئے گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے لائک کرنے کے ساتھ سا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا دوستوں صرف اور صرف برش کرنا برش جس طور پر عام طور پر برش ہوتا ہے صرف برش کرنا یہ جائز ہے کسی بھی طرح سے روزے پر کوئی بھی پریشانی یا روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن برش پر کولگٹ لگا کر کے برش کرنا اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزہ اس وجہ سے ٹوٹتا ہے دوستوں کیونکہ جب ہم برش میں کولگٹ لگاتے ہیں یا دوسری چیزیں لگاتے ہیں اور دانت صاف کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ذائقہ اور مزہ موہ میں محسوس ہوتا ہے اور زیادہ تر وہ ذائقہ حلق کے نیچے اتر جاتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی بھی چیز ہو جو حلق کے نیچے اتر جائے جس کا ذائقہ محسوس ہو تو پھر ایسی کیفیت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو آپ کو پتا چل گیا کہ روزہ کی حالت میں برش میں کولگٹ لگا کر کے اگر کوئی دانت صاف کرتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کس وجہ سے ٹوٹتا ہے آپ کو یہ بھی پتا چل گیا منجن کرنا گل کرنا اس کا بھی یہی معاملہ ہے اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے اور زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ حلق کے نیچے اتر جاتا ہے جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو روزہ کی حالت میں برش کرنا منجن کرنا گل کرنا یہ ساری چیزیں روزہ کو توڑ دیتا ہے تو آپ روزہ کی حالت میں ہیں تو ان ساری چیزوں سے آپ پرہیز کریں ورنہ آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا دوسروں آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ ضرور شائع کریں تاکہ سارے لوگوں کو یہ باتیں معلوم ہو جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ